اسلام علیکم جی میرا نام ہے آسم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں گے خیدے سے ہوں گے آج ایک کوئیسٹن آیا ہے جوویریا قریشی کی طرف سے وہ میں نیٹوبا میں ایز ایسٹوڈنٹ آنا چاہتی ہیں اور ان کا کوئیسٹن یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری جو کینیڈا میں کے ریلیٹڈ جو ہے ویڈیوز دیکھی ہیں اور ان کا کوئیسٹن یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں لوگ جو ہے بریٹیچ کولمیہ کی بات کرتے ہیں وینکور کی بات کرتے ہیں ٹرانٹو کی بات کرتے ہیں کیلگری کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ منیٹوبا میں آ رہی ہیں تو ان کا کوئیسٹن یہ ہے کہ کوئی منیٹوبا کی بات کیوں نہیں کرتا اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی ایکزمپل میں آپ کو ایسے دوں گا کہ جب اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے کئی لوگ جو ہے وہ پاکستان کی اگر بات کریں گے تو سب سے پہلے وہ کراچی اسلام آباد لاہور راول پنڈی اس طرح کے بڑے شہروں کی بات کریں گے تو وہی فرق ہے یہاں پر اب سرگودہ کی کوئی بات نہیں کرے گا منڈی بہوادین کی کوئی بات نہیں کرے گا مطلب شاید لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا ان شہروں کے بارے میں تو وہی وجہ یہی ہے کہ کینیڈا میں سب سے فیمس جو ہے وہ ٹورانٹو ہے اس کے بعد وینکور ہے اس کے بعد کیلگری ہے اس کے بعد کیوبک جو ہے وہ بھی فیمس ہے تو یہ بڑے سٹیز ہیں بڑے پروینسز ہیں تو یہ زیادہ فیمس ہیں اس کے مقابلے میں سسکیچون منیٹوبا نوہ سکوشیہ وغیرہ تھوڑے سے کم فیمس ہیں خاص طور پر منیٹوبا اور سسکیچون تھوڑے کم فیمس ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ایک تو جاب مارکیٹ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر جاب مارکیٹ تھوڑی سے کم ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جاب ڈھونڈنے میں لیکن ان پروینسز میں آپ منیٹوبا کی بات کرلیں سسکیچون کی بات کرلیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے اگر آپ پروفیشنل ہیں آپ کے پاس ایڈوکیشن ہے کینیڈا کی یا آپ کے پاس کینیڈا کی ایڈوکیشن نہیں بھی ہے تو یہاں پر آپ کو گورنمنٹ کی جاب مل جاتی ہیں آپ کو اپنی فیلڈ میں جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان پروینسز میں ان سیٹیز میں کمپیٹیشن بہت کام ہوتا ہے اب یہاں پر میرے چار پانچ دوست گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں ان میں سے صرف ایک نے یہاں پر بڑھا ہے باقی تین جو تھے وہ پاکستان کی سٹڈی اور ایکسپیرنس کی ویرس پر یہاں پر گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں تو لیکن جب میں ٹورنٹو میں تھا ٹورنٹو میں میں پانچ سال رہا ہوں وہاں پر میرا کوئی جاننے والا دوست جو تھا گورنمنٹ کی جاب نہیں کر رہا تھا کیوں وہاں پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ کالیج یونیورسٹی ہر چیز وہاں پہ زیادہ ہے تو کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ ہے وہاں پر اگر آپ کے پاس کنیڈین ایکسپیننس نہیں ہے کنیڈین ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ جاب لینا کافی مشکل ہو جائے گا آپ کو بہت کم چاسز ہوتے ہیں آپ کو جاب ملنے کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی سارا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہوں یہ میں بات ہمیشہ کرتا ہوں اور دوسری وجہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹورانٹو وینکور کی بات اس لئے لوگ کرتے ہیں کہ ہر کسی نے ان کا نام سنو ہوتا ہے موویز میں بھی ان کا نام سنو ہوتا ہے بڑے شاروں میں لوگ جانا اپسند کرتے ہیں اور میں آپ کو سب سے بڑی پرابلم سٹوڈنٹ کے لئے بتاؤں کہ سب سے بڑی پرابلم آپ یقین کریں کہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے سٹوڈنٹ کو immigration لینے کے لئے وہ چلے تو جاتے ہیں ٹورانٹو میں بریٹش کلمبیا میں پڑھنے کے لیے وینکور میں پڑھنے کے لیے لیکن ان کو امیگریشن کا پرابلم ہوئی تا ہے اب بے شمار سٹوڈنٹ جو ہیں اس وقت اونٹیریو سے ٹورانٹو سے منیٹوبا موگ ہو رہے ہیں نوہ سکوشیا موگ ہو رہے ہیں البرٹا موگ ہو رہے ہیں سسکیچون موگ ہو رہے ہیں کس لیے صرف امیگریشن لینے کے لیے تو سٹوڈنٹ کا افکورس سٹوڈنٹ جب یہاں پر آتا ہے اس کا مقصد پڑھنا اور پی آر لینا ہوتا ہے تو آپ چاہے جس شہر میں مرضی پڑھ لیں آپ ٹورانٹو میں پڑھ لیں آپ وینکور میں پڑھ لیں لیکن امیگریشن لینے کے لیے آپ کو کسی پروینٹس میں موگ کرنا پڑے گا انفرچنٹلی اب ایسا سسٹم آ گیا ہے آج سے تقریباً چھ سال پہلے جب کنیڈین ایکسپیرنس کلاس ہوتی تھی اور ابھی بھی ہے لیکن اس کا سسٹم چینج کر دیا انہوں نے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک سال کینیڈا میں پڑھتے تھے اور اس کے بعد ایک سال کا ایکسپیرنس کرتے تھے اور ایڈوکیشن چاہے آپ جتنے بھی کر لیتے تھے اپنی ایڈوکیشن ختم ہونے کے بعد ایک سال آپ نے ورک کرنا ہوتا تھا اس کے بعد آپ کنیڈین ایکسپیرنس کلاس میں اپلائی کرتے تھے اور اب کی امیگریشن ہو جاتی تھی لیکن اب انفرچنٹلی رولز چینج ہو گئے ہیں تو بے شمار سٹوڈنٹ میں دیکھے ہیں جو ٹورانٹو سے منیٹوبا موو ہیں وینی پیگ موو ہیں اور ہر روز آ رہے ہیں یہاں شہر میں ہمیں اونٹیریو کے نمبر پلیٹس نظر آتی ہیں وہ سٹوڈنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور امیگریشن لینے کے لیے آ رہے ہیں باقی اور اسی طرح وینکور سے بھی آتے ہیں لیکن ان کا میں نے اتنا دیکھا نہیں شاید وہ البرٹا موو ہو جاتے ہیں تو اب منیٹوبا آ رہی ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں چھوٹا شہر ہے لوگ کم ہیں اس لیے یہاں ویڈیو بنانے والے لوگ بھی کم ہیں یہاں ہر چیز کم ہے آپ کو افکورس جس طرح اور ٹورانٹو میں بے شمار دنیا افکورس وہاں ویڈیو بنانے والے لوگ بے شمار ہیں تو ان کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں شیئر بھی بڑے ہیں یہی وجہ ہیں لیکن آپ اچھا سوچیں اچھا سوچ کر منیٹوب آئیں آپ جب پڑھیں گی یہاں پر تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی پڑھ رہی ہیں آپ پڑھیں گی اس کے بعد ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سکس مانت یہاں پر ورک ایکسپیرنس کریں گی اس کے بعد آپ پی این پی کے لیے پلائی کر سکتے ہیں آپ کی امیگریشن ہو جائے گی آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی یار کہ میری سٹڈی کے بعد میری امیگریشن کا کیا میں کروں گا یہاں کروں گی کیونکہ جب آپ انٹیریو میں ہوتے ہیں یا بریٹش کولمبیا میں ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ شروع میں سوچانا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کرتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر امیگریشن لینا بڑا مشکل ہے ان کو ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے اور اٹ لیسٹ جب آپ منیٹوبا میں ہوں گے ہوں گے سسکیچون ہوں گے یہاں البرٹا میں ہوں گے تو آپ کو یہ سوچیں نہیں آئیں گی تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ منیٹوبا جو ہے وہ بڑا زبردست ہے بہت کمال ہے لیکن ہمیں یہاں کسی مقصد کے لیے موو ہوتے ہیں اب میں یہاں پر سیٹل دوں گا میں ویسے بات کروں سٹوڈنٹ کی سٹوڈنٹ یہاں اس لیے زیادہ رہتے ہیں انہوں نے پی آر رہنا ہوتا ہے اب آپ یہاں پر آئیں دو تین سال آپ نے جیتا میں پڑھنا ہے پڑھیں اس کے بعد اپنی یہاں پر پی آر لیں اس کے بعد جہاں مردی آپ چلے جائیں جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے ٹرانٹو جانا ہے ٹرانٹو چلے جائیں وینکور جانا ہے وینکور جالے جائیں البرٹا جانا ہے البرٹا چلے جائیں جہاں مردی جائیں لیکن امیگریشن لینے کے لیے آپ کے لیے یہ انٹیریو اور بریٹش کولمبیا میں جانا پھر آپ کو جاب ملنے کے چانسی بھی زیادہ بڑھ جائیں گے یہاں پر آپ کچھ عرصہ جب جاب کر لیں گی آپ کے پاس کنیڈین ایکسپیرنس آ جائے گا اپنی فیلڈ میں تو پھر آپ کہیں پہ بھی موو ہو جائیں اگر آپ نے ٹرانٹو میں موو ہونا ہے تو یہاں بیٹھ کے آپ ٹرانٹو میں جاب اپلائی کریں اور جیسے ہی آپ کو ٹرانٹو میں جاب مل جائیں یہاں وینکور میں جاب مل جائیں تو آپ وہاں پر چلے جائیں تو ایسا کوئی پرابلوں نہیں ہے تو یہی وجہ ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہوگا باقی آپ نے پرشان نہیں ہونا بالکل بھی اور ہمیشہ اچھا سوچیں پوزیٹیو سوچ لے کر آئیں میں نے ٹوبا میں انشاءاللہ جو ہے آپ کامیاب ہوگی اللہ آپ کو کامیاب کریں اپنا خیار رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھیے جتنے لوگ بھی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ